ریپورٹ کے مطابق ان مریجوں کی موت شکن گونیا سے نہیں بلکہ انہیں بیماریوں سے خوئی ہے دلی سرکار کے اور سے جاری مریتوی سمکشہ سمیتی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے محض بیس معاملوں کے ہی سمکشہ کی ہے کچھ معاملوں کی سمکشہ اسپتاروں کے دستاویش نہیں ملنے کے قارن ابھی تک لمبید ہے دلی جہاں ایک اور بیماریوں سے جوج رہی ہے وہی بھی پکشی پارٹیوں نے اسے بھونا لیا ہے بیتے دن جہاں کانگورس نے اس مسئلے کھولے کر دلی میں کے جوال سرکار کو گھیرنے کی پوری کوشش کی وہیں دوسری اور شیف سینہ نے بھی جنتر منتر پر دلی کے مکہ منتری پر تنچ کسی ہے اتلاف ہوتا ہے جس کے تصویریں آپ دیکھیں شیف سینہ کے نتاؤں نے کے جوال سرکار کے خلاب ناربازی کرتے ہوئے دلی میں رہے گا لوگوں کا دھیان رکھنے کی نصیحت دی ہے بات برنالا کی کرتے ہیں جہاں ڈنگو کا کہر برپا ہے برنالا کی سرکاری اسپتال میں ڈنگو کے سیکڑوں مریج پہنچے ہیں برنالا اسپتال میں ڈنگو پیڑ تو خطاتا لگا ہوا ہے حالانکہ ڈاکٹر تو مریجوں کی حالت میں صدھار کا دعبہ کر رہے ہیں لیکن حالات آپ کو دکھا دے کچھ اور ہی ہیں برنالا کے سرکاری اسپتال میں ڈنگو کے لیے بنے سپیشل بھار میں پڑھے یہ مریض پرشاسن اور سواسے ویبھار میں اندیکھی کا شکار ہوئے ہیں اگر سامنے رہتے پرشاسن اور سواسے ویبھار میں صحیح قدم اٹھائے ہوتے تو یہ سکھیں ہوتے دوزانہ ڈنگو پیڑت مریجوں کی گنتی پڑھ رہی ہے اب تک برنالا کے سرکاری اسپتال میں سو سے اوپر مریج پہنچے ہیں چانچ کے بعد سیکنس کو ڈنگو پوزیٹیو پایا گیا باقی کی جانچ ابھی چل رہی ہے سرکاری اسپتال میں مریجوں کی بھیڑ دیکھنے کو مریج انیچی اسپتالوں لکھانا اور پٹیالا کے اسپتالوں میں شرح لے چکے ہیں مریجوں کے شکاروں کی معنی تو ڈنگو ایڈیا میں پوری طرح سے پیٹ پھیلا چکا ہے مریجوں کے سرکاری اسپتالوں میں شرح لے چکے ہیں مریجوں کے مریجوں پہلاس کر رہے ڈاکٹر کی معنی تو اسپتی کابو میں ہیں مریج چھیک ہیں ڈاکٹر لوگوں کو بچا کے اپائے بتا رہے ہیں سارے پیشن ٹھیک آگے ہیں باہدے سیٹس فیکٹری کلیشن دے بچائی اے دے بچہ آپ پانو فریش وارٹر دے تھرو فیلدہ جی ہے بائرل انفیکشنہ مچھر دے کٹن تو فیلدہ گا جڑائے مچھرا دین دے ٹائم تے ایکٹیو ہند آگا اس لئے اپنے مہنی آدھے کر آدھے بچھے فریش دے پچھے گری ہم دیا گیا ہودھے بچھے ساف پارینی کٹھا ہوں ڈینگو کی روک تھام کے لیے اجید پربند کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ آرام سے ائر کنڈیشنل کمروں میں مزہ لے رہے ہیں جب ان سے ڈینگو کی روک تھام کے لیے کہ یہ پربندوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو ساتھ ہو گیا کہ سب کچھ قاضی کاروائی تک ہی سیمت ہے موسیقی ہر سال ڈینگو اسی طرح اپنا کہر پھیلاتا ہے پچھلے سات سال میں اٹھائیس ہزار سے ادھیک لوگ دینگو سے پیرت ہوئے سیکھلو لوگ دینگو کی چپیٹ میں آ کر اپنے جان گوا چکے ہیں ایسے میں ضرورت ہے پرشاسن کو پکتہ پربند کرنے کی تاکہ ڈینگو کے کہر سے لوگوں کو بچایا جا سکے برنالا سے بالکرشن گویل کی ریپورٹ نیوینگ ایڈیا نیوز بالکرشن گویل نیوز سموہ داتا میرے ساتھ جھوڑ چکے ہیں بالکرشن جی آپ سے جانا چاہوں گا کس طریقے کے حالات ہیں وہاں کے سرکاری اسپطال میں حالات تو آپ نے دکھا دیئے کیا کچھ حالات ہیں کیا کچھ دلیلیں یہاں پر ڈاکٹر دے رہے ہیں لیکن گراؤنڈ زیرو ریپورٹ کیا ہے آپ بتائیں چاہے کوئی کچھ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پوسٹر بانٹے ہیں پرسے بانٹے ہیں منادیگ رائی ہیں پر اس کے بعد بھی ڈینگو کا یہ کہہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے ساپتا چلنا کیونکہ کلگ میں ایک اور مریض کی جو ہے بڑھوٹری ہوئی ہے پوچھٹی ہوئی ہے کہ ایک اور مریض مریض کو جو ہے ڈینگو نکلایا ہے ابھی یہ سینکھڑوں مریض ہاسپیٹل کے چکل لگا رہے ہیں ان کے پیس پر لیے جا رہے ہیں داکتروں نے آززاوہ کیا کہ آج اتوار ہے اسے ہم کوئی آنکڑا نہیں دے سکتے کل بتائیں گے کہ کتنے مریض اور بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے ساپ ہے کہ مریض دن کے دن بڑھتے جا رہے ہیں یہ مہینی ہوتے ہیں جلائی ازا سکے جب ڈینگو کی روگ سام کے لیے پروند ہونے چاہیے بانتے گئی ہیں پرنٹو وہ پرچے کہاں گئیں کس لوگوں تک پہنچ آئے گئیں اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے نہ لوگاں تمام مسئلے پر آپ نظر بنائے رکھے گا فلحال دھنیواد آپ کا تمام جانکالی کے لیے تو جلندر کی بات کرتے ہیں آج جلندر میں کیندری ویت منتری ارنجیٹلی بھاچفا کے اور سیائی جیتے کارکرم میں شرکت کریں اس دوران ویت منتری ارنجیٹلی پنجاب کی سینئر نیتاؤں ویتھائی کو کور کامیٹی اور جلہ پردھانوں کی بیٹھک لیں گے کیندری ویت منتری ارنجیٹلی آج جلندر میں کارکرم میں شرکت کر رہے ہیں جس میں پارٹی کے پروگرمیں لگ لگ چاہیے ہوں گی جس پر ہمارے ساتھ جہا جانکاری دینے کے لیے موجود ہے مدنمون بیتل جی بیتل صاحب جاننے چاہیں گے کہ آج پارٹی کے پروگرم ہے یہ کہ بڑی سوابک بات ہے جو ارنج اٹلی جی ہیں ان کے پاس بڑا ایمپورٹنٹ بھیاگ ہے ویتلیو اور اگرپ کی سیوی سرکار کا سب سے ایمپورٹن بھیاگ ہوتا ہے اس کے ادھاپری سارے نیتیاں منتیاں اس کے ادھاپری سارے وکاس ہوتا ہے اور ہماری باٹی کا تو مدہ یہ ہے کہ وکاس اور مانگے پردھان منتری جنے تو بڑا سپس پہلے دن سے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو وکاس ہوگا تو یہ ربنی ہوگا ربنی آئے گا اگر یوگی بیتل منتری ہوگا تو ارنج اٹلی جی یوگی بیتل منتری ہیں اور انہوں نے جتنا فائنانس پنیج کیا ہے بڑے چڈنگ سے کیا اس لئے ان کا یہ آنا اور وہ پنجابی ہیں پنجاب سے ان کا لوگا ہے یہ لگ بات ہے کہ وہ چنو کچھ کارنوں سے نہیں جیت پا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا پنجابی دل لکھا ہے اور ابھی وہ ہم نے سر بھی آتے ہیں کوئی یوز نہیں بنا کے گئے دیری رہا ہے پنجاب کو بہت کچھ کبھی کسی کے اندر سرکار نے اتنا دھنی دیا پنجاب کو جیتنا آج کی موڈی صاحب کی سرکار دے رہی ہے پنجاب کے چنو کو مطا دے گئی ہے چنو کا محصو میں چنو ہوا رو دوستر پر کھڑا ہے اس لئے ارنڈیٹری جیت سنیتا کاما اس کا ملک پہندر ہماری دیو پارٹی ہے وہ پنجاب کے چنو کو پورا مطا دے رہی ہے اور ان کے زات ہمارے جو سنگٹو منتری ہیں نیشنلیم پہ راستی سنگٹو منتری سریمان راموال جی وہ بھی آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا یہ آنے وال ابھی جو سمیں ہے چنو کا سمیں ہے تو بھاجپا کی جو ہے اپردیاں جو پڑاتیاں کچھے لوگوں تک پچھائی جا رہی ہیں ہمارا جو سنگٹو منتری وہ بھوٹ لیبل تک ہے میری پارٹی جو ہے یہ بھوٹ لیبل کے رتنا بہت پہلے سے ہم کر رہے ہیں ہمارے پرانا ہمارے بڑے دیر سے بسواست تھا اور ہمارے اس رتنا کو مانتا میں کہوں گا کہ چیف لکشن میں بھی دی ہے چنو میں نے دی سکل ہی دی ہے ہماری پارٹی تو کندر میں سرکار میں آئی ہے تو بھوٹ رتنا کو مانتا دینے کا مطلب بھوٹ لہوی پہ جس کا چکاڑم ہوگا وہی چنو جی سکتا ہے جہاں تک ویدان سبا چنو کی بات کی جائے تو 117 ویدان سبا سیٹھے ہیں جس میں سے 23 بھاج پا کی ہمارے اور 94 جو ہمارے کالی دل کی ہے تو کیا امید کرتے ہیں اگر ہمیں جو ویدان سبا دوزہ 17 چنو ہیں تو کتنی سیٹوں سے جیت پاپ دلگی دیکھو جو کام ہم نے کیا ہے پانت سال میں جو ہم نے وکاس کا کام کیا اور جو دلت ورگ ہے پچھڑا ورگ ہے اکنمکلی وکر لوگ ہیں جن کو سہدہ کی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے پنجاب کی ہماری سکار نے کوئی کم ہی نہیں چھوٹے اور ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم سکار چلا رہے ہیں ہم نے کہا ہم سیوہ کر رہے ہیں سکار نہیں سیوہ یہ ہمارے لوگ کے سامنے اس پرس ڈسٹی کو نکھا ہم نے تو اس کو سیوہ نے ہی ہم نے کنوٹ کیا چھوڑے میں لوگ کے لیے چندہ کہ آپ تو صرف گاؤں کی چندہ کرتے ہیں کسام کی چندہ کرتے ہیں کبھی ہماری جو کن ہمیں سکار کالی بیشے بھی بنی ہے کبھی ایک ورک کے بچے ہم نے چھلے ہم نے سب کی امتی کے پراتن کیا اپنے منتری شریف مردن محمد ترجیر جو عرون جیت لی چھوڑا تین میں سطر میں چھوڑا یہ میٹنگوں کا سلسطہ چاری رہے گا اور اگامیک ویدھان سبا چاہوں میں اکالی بھاچپا کی جو ہے جیت حاصل رہے گی کیا میرا پرس میں وکی کمور کے ساتھ پراغن کمار لیویں گے نیوز چھلندھر چھوڑی اس بولیٹن میں فلا لیتنا ہی نمازکار دینک سویرہ نیا سویرہ نئی خبر ہم رکھتے ہیں دنیا کی خبر ہم لاتے ہیں دیش کی خبر ہر پردیش کی خبر ہر دھرم ہر بشراس کی خبر کاروباری دنیا کی خبر خوبصورتی بے نظر فلمی دنیا کی خبر کھیل پوٹ کی خبر کچھ خاص خبر دینک سفیرہ نیا سویرہ نئی خبر آج کی تابہ خبر یہاں زندگی کو ملتا ہے نیا ارد یہاں مجزلوں کو ملتے ہیں نئے راستے یہاں ہر آج بنا رہا ہے ایک نیا کل یہاں حوصلے لے رہے ہیں نئی اڑان یہاں آشائیں سیماؤں میں نہیں بلتی یہاں کتابوں سے آگے ہے ایک اور جہاں جننا یک چودھری دیوی لال بیدیا پیر سرسا giving wings to your dreams ویدیشنہ چوندیو نہیں کر پا رہے سہی کنسلٹنگ دی چون یا ویزا لینچ آ رہی ہے کوئی پریشانی لو ساڑے ویزا ایکسپرٹ دی سلا پروگرام ویزا لائک لائک کار کر کے ساڑے ایکسپرٹ نال کرو گلپا آتشان ساتھو ساتھ پوچھے سرک living india news day لیور بدلہ جا رہا ہے کڈنی بدلی جا رہی ہے کبھی ہارٹ کی آپریشن کیے جا رہے ہیں کبھی یوٹرس ریموو کر رہے ہیں کبھی پتے کی پتھری کی نام پر پتہ نکالا جا رہا ہے بی پی شوگر تھائیرڈ کی کیمیکل گولیاں زندگی پر کھلائی جا رہی ہیں یہ کوئی الاج پڑے ہے آپ بیمار ہونے ہی کیوں دے رہے ہو جورت ہے بیماری کے کارن جڑ پر کام کرنے کی تو آئیے ہمارے ساتھ یوگ meditation و highway کی research کے پرنام div packet کو بنائیے اور اپنے پورے پریوار کو ہر گمہیر بیماری و آپریشن سے بچائیے God Grace Foundation سنسطہ آپ کے لیے لائے ہیں پروگرام جینا سیکھو ایک ایسا پروگرام جو آپ کو آپ کے شریر کے ویگیان کے بارے میں اس میں آنے والی ہر بیماری کے بارے میں اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان کے بارے میں وستار سے جان کری دے گا تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر خود بن سکیں اور گھر بیٹھے ہر بیماری کا علاج خود کر سکیں جینا سیکھو پروگرام یوگ ایوہم میڈیٹیشن گرو منیش جی کی کڑی محنت وہ آئر وید پر ان کے انو سندھان کا فل ہے جس کا ہم ابھی ودنن کریں گے تو آئیے ملتے ہیں یوگ ایوہم میڈیٹیشن گرو منیش جی سے نمشکار درشکو میں منیش God Grace Foundation سنسطہ کے جینا سیکھو کارکرام میں ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہوں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی گمبیر بیماری ڈاکٹر نے بول دیا کہ اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے یا ڈاکٹر نے بول دیا آپ کو زندگی پر دوائی ہانی پڑے گی یا آپ کو کسی بڑے ہوسپیٹل نے بول دیا کہ آپ کا تو آپریشن ہی علاج ہے تو آپ اس پروگرام میں بات کر کے اپنی بیماری اپنی بیماری کی جڑکے بارے پر جان سکتے ہیں تاکہ جو ہماری سنسطہ کا مقصد ہے کہ آپ کو ہم لوگ اپنا ڈاکٹر خود بنائے وہ جینا سکھو یہ سکھا دیں تاکہ آپ بیمار نہ پڑے شگر نہ ہو بیپی نہ ہو ہارٹ کی پرابلم کڈنی فیل لیور خراب جتنی بھی بیماریوں کے میں نام لوں گا وہ سب بیماریاں ہماری اپنی ہی جانی انجانی گلتیوں کی وجہ سے آتی ہیں لیکن ہم لوگوں میں کمی کہا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں دوائی کھانے سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوائی ایک limited ماترہ میں کام کرتی ہے کیونکہ بیماری کا کارن بیماری کی جڑ ہمیں خود کو پہچاننا ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری کیوں آئی اس کے وجہ کارن کیا ہے وجہ کیا ہے جب جس ویکتی نے بیماری کی وجہ دیکھ لی کہ مجھے بیماری اس وجہ سے آ رہی ہے اس کے وجہ یہ کارن ہے تو وہ خود ہی اپنی وجہ کو ٹھیک کر کے بیماری کی جڑ کر کے اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کر کے خود ہی سوستہ ہو سکتا ہے اور ہماری جو سوستہ کا مقصد ہے Godress Foundation کا کہ بھارت میں ہر ویکتی کو جینا سکھاؤ اور بھارت میں ہر ویکتی کو اپنا ڈاکٹر خود بناو تاکہ جو دیش کا کروڑوں روپیہ ارگو روپیہ ہر سال دوائیوں کے نام پر باہر جائیں